پوری دنیا کرسماس کی تیاریوں میں جھٹی ہے چھٹیوں کا انتظار شروع ہو چکا ہے لیکن یوکرین کے لوگوں کے لیے یہ کرسماس شاید مسائل کے دھماکوں اور دہشت کے بیچ ہی بیٹے گا یوکرین کے راشترپاتی نے پوتن سے سینا کو واپس بلانے کی اپیل کی ہے تاکہ یوکرین بھی کرسماس سیلبریٹ کر سکے لیکن ایسا شاید ہی ممکن ہے کیونکہ پوتن نے اپنے نیوکلئر اٹیک پلان میں ایک نیا سٹیپ لیا ہے پوتن نے زرکان مسائل کے پروڈاکشن کو تیز کرنے کا آرڈر دیا ہے روس سے آئی یہ خبر نیوکلئر حملے کی آشنکہ کو اور پختہ کرنے والی ہے ایسا بھینکر تھماکہ کونے کونے کو کپانے والی آواز زررا زررا تنکہ تنکہ اجار دینے والی آنگ نیوکلئر بم دنیا کا سب سے گھا تک ہتھیار ہے لیکن کیا یہ ہتھیار بھی زیلنسکی کو جھکا نہیں سکتا زیلنسکی نے درنے کے بجائے پوتن کو الٹیمیٹم دے دیا ہے زیلنسکی نے کہا ہے کہ کرسماس سے پہلے پوتن کو اپنے سینک واپس بلا لینے چاہیے جب پوری دنیا جشن میں ڈوبی ہوگی چھٹیاں منا رہی ہوگی ایسے میں یکرین کے لوگوں کا کھون بہانہ مانفتہ کے خلاف ہے ایک طرف زیلنسکی پوتن سے شانتی اور یدھر ختم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں تو دوسری طرف پوتن نے سرکون بیزائلو کا پروڈکشن بڑھانے کی بات کہی ہے پوتن کی یہ بیزائل دھونی کی سات سے نو گنا زیادہ رفتار سے دشمن پر وار کرتی ہے بیزائل دھاگنے کے دھائی منٹ کے اندر ٹارگٹ کو تباہ کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ پوتن کا نیا آدیش یکرین کی ڈینچن بڑھا رہا ہے پوتن نے ہائپرسونک زرکون بیزائلوں کے پروڈکشن کو تیز کرنے کا آدیش دیا ہے روس کی سینہ آنے والے مہینوں میں زرکون ہائپرسونک میزائل سسٹم سے لیس ہو جائے گی زرکون ہائپرسونک کروز میزائل سسٹم اچھی ہے اور دنیا میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے روس کے راشت پتیل بلادمر پوتن نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میزائل دنیا کی دوسری میزائلوں سے بلکل الالغ ہوگی یہ میزائل دھونی کی رفتار سے قریب نو گناہ تیز کتی سے دشمن پر حملہ پولنے میں سکشم ہے اس کی رفتار گیارہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے ہیں اس کی لمبائی قریب تیس وٹ ہے یہ پندرہ سو کلومیٹر کی دوری تک تارگیٹ کو پھیدنے میں سکشم ہے یہ میزائل تین سو سے چار سو کلوگرام وارہیٹ بھی لے جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پرمارو حملہ کرنے میں بھی پوری طرح سکشم ہے روس نے کچھ دن پہلے اس کا ویڈیو جاری کیا تھا وائٹ سی میں ایڈمیرل گوشکوف رگیٹ سے یہ ویڈھونسک میزائل داگی گئی اور اس کی ذریعے یہ کلیر میسیج دیا گیا کہ یکرین کے خلاف جنگ میں کسی ملک نے ہستکشیف کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا آواز کی رفتار سے کہیں ادھیک تیز چلنے والی اس میزائل کی سپیڈ سات ہزار بیل پرتیخنٹے ہیں جو پانچ منٹ میں ہی لندن کو ٹارگٹ کر سکتی ہے مطلب پودر نے ساپ کر دیا ہے کہ اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ محض تین سو سیکنڈ میں چور چور ہو جائے گا روس کا نیوکلئر پرہار یکرین پر ہوگا یا اس کے مددگاروں پر یہ ساف نہیں ہے لیکن اب اتنا تو ساف ہونے لگا ہے کہ پوتن برمارو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ پرہار ہائپرسونک میزائلوں سے ہی کیا جائے گا روس کے پاس پہلے سے آدھونک برمارو حملہ کرنے کی تیاری کر دیا ہے بیلاروس سے لندن کی دوری کیول اٹھارہ سو کلومیٹر ہے بیلاروس میں پرمارو بم گرانے والی میزائل تیاری کرنے کے بعد اب روس جب چاہے لندن کو تباہ کر سکتا ہے روس کی گنجل میزائل کو نیٹو نے کل جوائے نام دیا ہے پرٹین کے رکشہ منترالے نے ایک تصویر جاری کی تھی اس میں روس کے دو مک 31 کے فاکس ساؤن جیٹ نظر آ رہے ہیں یہ فائٹ جیٹ گنجل ہائپرسونک میزائلوں سے لینس ہے گنجل کو ہوا سے ہی لانچ کیا جا سکتا ہے روس کی گنجل میزائل آواز کی رفتار سے 12 گنا زیادہ سپیڈ سے پرہار کرتی ہے ہائپرسونک گنجل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے گنجل ایک ہزار باؤنڈ کے ایٹم بم کو لے کر اڑ سکتی ہے بیلاروس سے لندن پہنچنے میں اسے صرف 9 منٹ کا وقت لگے گا روس کی ہائپرسونک میزائلوں کو ہوا میں نشٹ کرنا کسی بھی دیش کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن فلحال امریکہ یکرین کو ڈرون اٹیک سے بچانے کی کوشش ضرور کر رہا ہے امریکہ یکرین کو جل سے جل اینٹی ڈرون سسٹم دیکھتا اس کا نام ویمپائر ہے ویمپائر کو ٹرک بور چھوٹی گاڑیوں پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے ویمپائر آسپان میں کسی UAV کو نشانہ بنانے کے لیے چھوٹی میزائلوں کا استعمال کرتا ہے فلحال یکرین کو جرمنی نے آئرس ٹی میزائل دیفنس سسٹم دیا ہے جبکہ امریکہ یکرین کو نیسنس کی سپلائی کر چکا ہے یکرین اس سے ہیلیکاپٹر، ڈرون، فائٹ جیٹ، ویمان یا کروز میزائلوں کو مار گرا سکتا ہے روس ہائپرسونک پاور کو بڑھانے کے لیے ہی اب زرکون کے پروڈکشن کو تیز کر رہا ہے تاکہ جب بہاہ ویناش کا یددش شروع ہو روس کو امریکہ بریٹن جیسے دیش بھی برماڑو حملے کا جواب نہ دے سکے میرون پورت، بڑھانے کے لیے ہیابیت نے بایتا ہے